تم اسلام بچارہے تو مسلمان تو آرٹمیٹری بچ رکھو گی کہ اسلام بچارہے ہیں؟ نہیں نہیں بہت اچھا سوال ہے نہیں نہیں اب میں آپ کتا ہوں میں نے کس مطن میں یہ بات کی ہے؟ نظام لانے کی کوششیں کریں گے تو مسلمان تو مریں گے اسلام بچائیں گے تو مسلمان تو مریں گے ٹھیک ہے؟ دائرہ کون کو بنانا دے گا نظام؟ کئی کوششیں ہوئی ہیں آپ کیا سمجھیں تھے؟ پہلے میں نے کوئی نیا آئیڈیا دی آپ کو قربانی دیدہ نہیں پڑے گی تو یہ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان بچہ ہوں یہاں میری چھوڑیں سر مہدودی صاحب کی بھی چھوڑیں کہ یہ تو مغلوی لوگ ہیں داڑی والے بنجمن فرانکلن امریکہ کا صدر اس کا ڈرک کورٹ بتاتا ہوں وہ بھی اینارکی میں آیا تھا کہ if I have to choose between righteousness and peace righteousness کیا ہوتا ہے جو صحیح بات ہے حق بات کرنی راست بازی کو righteousness کہتے ہیں اور امن کسے کہتے ہیں ہر انسان کی جان محفوظ ہے امن اسے کہتے ہیں if I have to choose between righteousness and peace I would choose righteousness کہ مرنا پڑے گا کچھ لوگوں کو اگر راست بازی پوری کرے اگر حق کام کرنا ہے تو خطرے میں تو آئے ہوں گے لوگ نبیوں نے یہی بات کر کے بتائیے کہ if I have to choose between righteousness and peace یہ میرا قوٹیشن ہے نہیں یہ بنجمن فرانکلن کی وہ بولے تو ٹھیک مددی بولے تو نہیں ایکسٹریمیس ریڈیکل یہ کیا بات ہوئی جب ایکزیکٹ وہی جملہ گوڑا بول رہا ہے تو اوہ سائنس ہے بڑی بار ہے کون لیسو کون ہم ماننے کے لئے تیار کیوں پرائیمنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ہے ہمارے اوپر سوچ کا پورا کا پورا پہرہ سو جو اندر کی فطرہ ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی اللہ نے اپنی فطرہ ہوئی ہے خود بولتی ہے کہ رائیٹیسنس کا مطلب نظام نظام بچانا ہے یا امن میں اور یہ بات ہم سب کو پتا ہے امن امن کے اندر غلامی چاہیے ٹھیک ہے یا پھر بد امنی کے تھرو سرداری چاہیے بھائی بد امنی کے تھرو ہی سرداری چاہیے غلامی تو نہیں چاہیے ہمیں بد امنی تو کرنی پڑے گی چمچ تو ہلے گا تو 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 خان تو اے گا ٹب جا کے چینی ہل جو اے نا مکس ہوگی